السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین انڈین لیبرل قسم کی خاتون عرفی جاوید جس کی پہلے میں آپ کو کئی ویڈیوز دکھا چکا ہوں اس نے ایک ٹاک شو کے اندر کہا کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو پورے اسلام پر چل رہا ہو جو اسلام چودہ سو سال پہلے آیا تھا تو اس لیے مجھے کیوں کہتے ہیں کہ کپڑے اس طرح پہنو رہنا سہنا اس طرح کرو مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو جب کوئی مسلمان پورے اسلام کو فالو نہیں کر رہا تو مجھے بھی کچھ نہ کہو تو آئیے سنتے ہیں اس پر ڈاکٹر زاکر صاحب کیا کہتے ہیں آج کے ٹائم میں نا ہر کوئی ہر کوئی میں تو ایک لکھے دے سکتی ہوں ہر کوئی ریلیجن اپنے اپنے طرح سے فالو کر رہا ہے جیسے اسلام جب بنا تھا دھائی ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے ویسے کوئی فالو نہیں کر رہا ہے کوئی بھی نہیں کوئی ایک بندہ نہیں ہے مجھے آکے بول دے کہ میں بلکل ویسے ہی فالو کر رہا ہوں جیسے دو ہزار سال پہلے آیا ہے آکے بتا دے تو ملال آپ نے اپنا دھرم اپنے صاحب سے بدل دیا پر اب میں وہ کر رہی ہوں تو آپ کو بڑی دکھت ہو رہی ہے آپ کو بتایا جاتا تھا کہ آپ یہ گلت کرو گے تو آپ نرک میں جاؤ گے پر ریلیجن میں میں پوچھنے لگی اچھا جہنم مرنے کے بات اچھا پتا تھے مینا نانانی سب کی کوئی آتا ہے آپ سے پہلا کلمہ پڑھوائے گا آپ نہیں پڑھو گی یہ نہیں دعا بولو گے تو آپ کو جہنم بیج دیں گے تو میں نے کہا لیکن آپ نے تو کھا تھا کہ اللہ بہت ماف کرنے والا انسان ہے تو کسی انسان کو زندگی بر کے لئے جہنم بیج سکتا ہے اچھا کیسے ہو سکتا ہے اچھا کیسے ہو سکتا ہے ان کے باس قرآن سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے بس ہے تو ہے ہر ریلیجن کا یہ ہی ہے اب یہ ہے تو ہے اور آپ پوچھو کیوں نہیں ملا اب جسے اسلام میں میوزک نہیں زیادہ سننا چاہیے کیوں میں جہنم درم میں جہن پریوار میں جنم گوا ہوں اور ادھیک تر جو گھر میں جنم لیتے ہیں اسی دھرم کا پالن کرتے ہیں لیکن میں انسانیت دھرم مانتا ہوں اور تمام دھرم کی کتابوں کو پڑھتا ہوں اور تمام لکھی وی اچھی باتوں کو میں گین کرتا ہوں لیکن ایک بات آج جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں کیول جیسا مجھے سننے میں اور دیکھنے میں ابھی پڑھ رہا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیول اسلام دھرم کی آخری بات اسلام دھرم کی ساری باتوں کو آپ قبول کروا رہے ہیں اور اسلام دھرم کو سروپری مان رہے ہیں میں بھی مانوں گا اگر آپ میری بات کو ابھی عیسائی دھرم بھی ہے بہت دھرم بھی ہے جین دھرم بھی ہے اور شک دھرم بھی ہے ہندو دھرم بھی ہے اور دھرم کیا ہے دھرم تو میں مانتا ہوں پانی کا دھرم تھنڈا ہے سوری روشنی دیتا ہے اس کا دھرم ہے چاند روشنی دیتا ہے وہ دھرم ہے ہوا کا بہنا وہ دھرم ہے یہ سمپردائے ہیں یا کیا ہیں یا کس کو ماننا چاہیے یا جو لوگ جہاں مان رہے ہیں وہ اچھی بات ہے یا ہم نہیں مان رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے اس کو جڑا تمام باتوں کو میرا سفرشتگن چاہیے کہ کس دھرم کو ماننے سے اور کس بات کو ماننے سے منصف کا اقلیان ہو سکتا ہے محیث صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور بہت اہم سوال پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انسانی دھرم میں مانتے ہیں ساری مذہب کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن یہاں دیکھ رہے کہ زاکر باقی لوگ کا حوالہ دیکھیں لیکن اسلام کہتے ہیں کہ اسلام فائنل ہے اسلام میں نے اسلام میں نے بھائی صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وید میں لکھا ہے اگر وید میں لکھا ہے کہ آخری اوتار کل کے اوتار ہے اگر لکھا ہے تو میں اس چیز کو نکال نہیں سکتا ہوں میں نے تو نہیں لکھا ہوں اسی طریقے سے بائبل میں لکھا ہے آپ نے کہا بائبل کا آپ نے کہا وید کا بائبل میں لکھا ہے بائبل پڑھیں گے گسپل آف جان چیکٹر نمبر سکسین ورس نمبر ٹوال 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 عیسی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو بائبل نہیں لکھی نا میں نے تحقیق کی اگر میں تحقیق کرتا آپ آکے بولو ڈاکٹر زاکر نائک آپ جو کہہ رہے بائبل میں بائبل میں نہیں ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا آپ عجیب بات سن رہے ہیں تو آپ کو عجیب لگ رہا ہے اور بہت لوگ کو عجیب لگ رہا ہے کچھ لوگ قبول کرے کچھ لوگ قبول کرنے سے ڈرتے فرق یہ ہے سنیے بھائے تو یہ آپ بولنا چاہے زاکر بھائے بائبل میں بائبل میں گوسپل آف جون چپٹر ٹویل ورس فورٹین ہے ہی نہیں اب لیکھے ہو بائبل پڑھو میری بات یہ کل کی پرانا ہے ہی کیا نہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہے تو میں چھپا تو نہیں سکتا ہوں نا میں کیا کہتا ہوں کہ ساری ڈھارمی کتاب کو لو اور یقصہ ہے وہ فالو کرو جو یقصہ نہیں اس کو چھوڑ دو نا تو اکثر جتنے اہم مذہب ہے چاہے ہندو مذہب ہے چاہے بھج مذہب ہے چاہے عیسائت ہے چاہے جڑائزم ہے چاہے اسلام ہے سارے میں یہ یقصہ لکھا ہے آپ اگر پڑھیں گے ہندو مذہب کی کتاب وید پڑھیں گے بائبل پڑھیں گے اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ جڑائزم کرشیانٹی اسلام یہ چاروں مین مذہب کو آپ لیں گے سب میں لکھا ہے خدا ایک ہے اس کا کوئی یقص نہیں ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مہیسوں نے چھوپا سکتا ہوں مسلمان بھی چوک جاتے اسلام اور ہندویزم میں یقصہ نہیں دھوئی نہیں سکتی کتنے مسلمان میرے خلاف ہے ہندویزم اور اسلام میں یقصہ نہیں دھوئی نہیں سکتی لیکن جب خدا فرماتے آؤ ہم اس بات کی طرف جو یقصہ ہے میں بھائی صاحب جتنی لمبی تقریر میں دے سکتا ہوں ہندو اور اسلام مذہب میں یقصانیت اس سے لمبی تقریر دے سکتا ہوں ڈیفرنس کے اوپر اقتلاف پہ لیکن میرا کام اقتلاف میں میرا کام یقصانیت کا ہے کیونکہ میں طالب علم ہوں میں اگر تقریر کرنے لگوں کہ ہندو مذہب اور اسلام میں ڈیفرنس کیا ہے تو اور لمبی تقریر کر سکتا ہوں میں لیکن میرا کام ہے لوگوں کو جوڑنا لوگوں کو توڑنا نہیں لیکن جوڑتے وقت جب معلوم پڑھ رہا اسے ہی اگر باقی کے دھارمک گرو اپنے لوگ سے نہیں کہہ رہے کیا ان کے کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے خدا کے علاوہ کسی کی اور پوجہ نہیں کرنا چاہیے آخری پیغممن حمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گلتی ہے اور میں تو کھلے منچ پہ بول رہا ہوں نا اور میں کہتا ہوں کہ آؤ آپ کے دھارمک آدمی کو لے کے اگر گلتی ہے بیٹھ کے ہم ڈسکیشن کریں گے جس طریقے سے میں نے شیشی رویش انکر کے ساتھ کیا تھا شیشی رویش انکر ہندوستان میں ہندوستان میں سب سے جیزا مانے جانے والے ان سکرپچرز میں شیشی رویش انکر ہے ان کے ساتھ مناذرہ کیا میں نے اوپن سٹیچ کے اوپن لی تو اس کے اندر اگر حق بات سامنے آ رہی ہے لوگ حق قبول کر رہے اس میں کیا ہے آپ مجھے ایسی کوئی چیز لے کیا ہوں جو مہینے مانتا ہوں اور قرآن اور وید میں لکھے میں فوراں مانوں گا اب ایک چیز پیش کرو مجھے ایک جو قرآن اور وید میں لکھا ہے اس میں میں عمل نہیں کرتا اور فوراں عمل کروں گا ہائے صاحب سمجھے آپ کیا بول رہوں میں اس کو کہتے ہیں انسانیت خالی مو سے بولنا انسانیت کیا ہے یہ تو پولنٹیشن کا کام ہو گیا ہے میں سب میں مانتا ہوں سب میں مانتا ہوں سب میں مانتا ہوں تو عمل تو کرو جو آدمی عمل نہیں کرتا ہے صرف مو سے بولتا ہے وہ تو ماف کرنا میرے حساب سے یہ ڈھونگی ہے اور جتنے لوگ آتے پلیٹ فارم پر بولتے ہیں سر و دھرم ایک ہے وہ ڈھونگی ہے انہوں نے اپنے کتاب ہی نہیں پڑی ہے ایسے ڈھونگی لوگ سے کیا بات کرنا میں حق کی بات کر رہا ہوں آپ ایک چیز مجھے دکھو جو قرآن و وید میں لکھئے میں فوراں مانوں گا چیلنج کرتا ہوں میں ایک چیز دکھو جو آپ کے شاسرے میں لکھئے اور قرآن میں لکھئے فوراں مانوں گا میں اس کو بولتے ہیں جگر جنگوں میں آپ سے آپ سے جنگوں لیکن جگہ رکھتا ہوں الحمدللہ بھرے منج پہ صرف یعنے دگر دگر ممالک میں جا کے بولتا ہوں اس لئے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں یہ آ جائیں گا تو پول کھل جائیں گا ہماری دکان مند ہو جائیں گی لوگ بولتا ہمارے دکان مند ہو جائیں گی میں جب جانتا ہوں میں حق کے اوپر اور جیسا آپ نے صبح میں کہا تھا کہ لوگ ویروت کریں گے اچھے لوگ کا وہ ہی بات میں حق کی بات کیوں کس سے ڈرنا کھلے منج پہ کہنا مجھے آزاد یہ دیش میں اگر کسی کو آنے کا مقابلہ کرنے کا تو ڈیالوگ بھی کرنے میں دیار ہوں ایسا آدمی جس کے پاس علم ہے چاہے ہندو مذہب کا ہو چاہے کرشنیڈی مذہب کا ہو کوئی بھی شخص جو دس آزار پبلک کوئی بھی ہندو کوئی بھی کرشن دنیا میں جو اپنے خود کی تقریب پہ دس آزار لوگ کو گیدر کر سکتا ہے یہاں ماشاء اللہ کتنے لوگ ہیں یہاں تقریباً پانچ دس لاکھ لوگ ہیں برابر صرف دس آزار اپنے تقریب پہ اگر وہ جمع کر سکتا ہے اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں کوئی آلدو فالدو رستے والے سے نے دس آزار لوگ کو اپنے تقریب پہ جمع کر سکتا ہے وہ اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں خالی بولنا سر و دھرم کیا ہے میں سچی میں لوگ کو ایک کرنے چاہتا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے جو وید میں لکھا ہے جو بائبل میں لکھا ہے